اسلام علیکم فرینڈ ویلکم دو ایچ اے جی ایف ایکس امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے تو آج ہم ایک سبلیمیشن ٹی شیٹ کا اور ڈیزائن بنائیں گے یہ موقع اپ میرے پاس پہلے سے ریڈی ہے آپ کو چاہیے تو آپ کومنٹ میں اپنا ایمیل ایڈریس بتائیے تو آپ کو یہ ایمیل آ جائے گی اس موقع اپ کی تو ڈیزائن اب ہم اس میں بنائیں گے پہلے ہم موقع اپ کا ڈیزائن بنائیں گے پھر ہم اسے پیٹرن میں جس کریں گے نیکس ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم مکمل ڈیزائن بنائیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں ڈیزائن کا تھیم میں نے سوچ لیا ہے تو کل ایک باکس میں ڈیزائن ہم ہمیشہ سٹیڈ پیٹرن میں بنائیں گے تاکہ ہمیں بعد میں اسے پیٹرن میں کرنے میں آسانی ہو تو چلیں گے میں نے اسے ایک باکس کر دیا اس کو کرو کر کے اس طرح یہ ایک پونہ بنا لیا ہے اس طرح جتشہ در لیا تھے اسے تھوڑا اور جتشہ در لکھتے ہیں گلائی دے لکھتے ہیں اس طرح ایک اس کے اوپر لگا لیتے ہیں ایسے دوسرا اس کے اوپر ماؤس کا ساتھ ڈبل کلک تیسرا اس سے اس کے اوپر ماؤس کا ساتھ ڈبل کلک اس کے اوپر ماؤس کا ساتھ ڈبل کلک اوپر ماؤس کا ساتھ ڈبل کلک اس طرح اپر ماؤس کا ساتھ اکانین اگر آپ پہ بھی آئیں تو آپ Mustafa منوبل پکڑ کے نوک پہ کر لیں یہاں سے نوک پہ کر لیے سرے یہ نوک پہ ہے اب پھر سے ہم ییلو لائن والے کو کلک کریں گے سب کو اور ان کو کمبائن کردیں گے اور باقی بلیک والے کو بھی ہم کمبائن کر دیں گے اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ادھر سے یہ یلو کالر اس کے اوپر آ چکا ہے اس کو تھوڑا پیچھے کر دیں گے کیونکہ ہم نے اس کو ٹرم کرنا ہے تو ٹرم کرنے کے لیے یہ اس کے اوپر ہوگا تو اسے حراب کرے گا اس کو اس کے ساتھ ہم انٹرسیکٹ کریں گے اور یہ باہر والی ہم دلیٹ کر دیں گے انٹرسیکٹ ہم نے کیا اور باہر والی کو دلیٹ کر دیا تو پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ رکھ لیتے ہیں یہ رکھ لیں گے ہم اپنی شیڈ کا کلر تو دوسرے نمبر بھی ہم اس کو یہ والا کلر کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا اس سے ڈال کر دیتے ہیں تو یہ ہو گیا اسی طرح ہم اس کو ادھر کر لیں گے سیم اسی کونے کے اوپر لے جائیں گے اگر آپ ہنڈر پٹن سے ہم نہیں بھی لا رہے تو آپ ان سب کو سیلٹ کر کے گروپ کر کے اس کے ساتھ شیفٹ سی کر دیں گے تو یہ سارا سینٹر میں آ جائے گا اسی طرح ہم نیچے کے طرح بھی کر لیتے ہیں اٹھا کے تھوڑا سائٹ پہ کر لیتے ہیں یہ نیچے کے طرح بھی آ گیا اب ہم دیزائن کچھ اس طرح کا بنانا ہے ہم نے کہ اوپر والے کو ہم تھوڑا کھوٹا کر لیتے ہیں اور نیچے والے کو تھوڑا ہینچ کے لمبا کر لیتے ہیں اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں سار نہ بھی بیش آگے تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیں تو یہ ہمارا موک اپ کے لیے یہ چیز بن چکی ہے دیزائن ہمارا کمپلیٹ ہے کیسے کمپلیٹ ہے اس کو میں آپ پتاتا ہوں آپ پہلے اس کو پکڑیں گے تو اس کے سینٹر میں کر لیں آؤٹلائن میں لے آئیں تاکہ آپ کو پتا ہو آپ دیزائن کتنا بنا رہے ہیں اب آپ اس کو کالر کے حساب سے دیکھیں گے کہ آپ کا کالر کتنا آ رہا ہے کتنا دیزائن آپ کو کالر کے پاس چاہیے اور پورا آپ کا آج ہے جیسے یہ آ گیا ہے یہ اتنا آ گیا ہے کہ نیچے سے بھی اتنا دیزائن آ رہا ہے نیچے ہمیں ایک اور لگا رہتے ہیں جب ہمیں کم لگ رہا ہے تھوڑا سا تو اس کے لئے اس پپ کو جو ویلڈ کیا ہوا ہے کمبائن کیا ہوا ہے اسے ہتم کرنا ہے ایک اور کپی ادھر کی اسی کو ادھر روٹیٹ کر لیا اور تھوڑا ادھر فاصلہ کر لیا پھر ان دونوں کو گروپ کر کے اس باکس کے سینٹر میں کر لیا یہ برگل سینٹر میں آ چکا ہے اب ہم اس سب ڈیزائن کو سیلیکٹ کر لیں گے اوورال پورے ڈیزائن کو گروپ کر لیں گے یہ میں نے سب گروپ کر لیا اس کو اس کے ساتھ جو ہم ٹی شیٹ کے موقع پ کی آؤٹلین لے کے ہیں اس کے ساتھ اس کو انٹرسیٹ کر دیں گے اور اندر والا ڈیزائن سارا اٹھا لیں گے ہم باہر والے کو ہم ڈلیٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمیں باہر میں چاہیے پیٹرن کی ارجسمنٹ کے لیے تو یہ دیکھیں فرینڈ یہ ہمارا آ چکا ہے اس کو کلر دوسرا دھر کے اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں اس کا سائز کر لیتے ہیں اس کا صرف ہائٹ کا سائز کریں گے ہم تو وہ سائز آ جائے گا اس کو ہسے ادھر پیس کیا اور اس کے ساتھ ای سی کر دیا ایک جیکٹ سینٹر اور یہ جو ہم نے کلر کیا تھا اس کو ہتم کر دیا اب پھر سے ہم اس کو بیک گراؤنڈ کو نیچے والا کلر ہی کر دیں گے جو ہم نے ادھر نیچے رکھا تھا کلر ادھر سائٹوں میں بھی وہی کلر کر دیں گے اس کا بھی یہی کلر یہی کلر ایسے کر دیں گے اس کو اسی کے کلر پر تھوڑا سا ڈارک کر دیں گے ہم تھوڑا ڈارک شیڈ کے لیے یہ نیکن فرینٹ بھی یہ ہو چکا ہے ڈیزائن کو سارا پیچ اپ کر لیں گے تو جو اوپر ہم نے سٹیپ لگا رکھے ہیں ان کو بھی ہم یہی کلر دے لیتے ہیں آؤٹلائن ہے تو آؤٹلائن میں یہ کلر دے لیے اس کو پورے بارڈر والی لائنوں پر ہم یہ کلر چین کر لیتے ہیں سب کا یہ چین جار لیا یہ لوگوں بغیرہ کبھی یہی کلر دے لیتے ہیں یہ لوگوں میں نے پہلے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کیسے آپ نے اجزت کرنے ہیں سیم یہی فائل کو ہم اٹھا کے ادھر لے آئیں گے اس کے اوپر رکھ دیں گے اس کو ای سی بی کر لیں گے باٹم کی طرف سینٹر ہو جائے گا تو اوپر سے آٹومیٹک یہ سینٹر ہے یہ باقی والے ڈزائن کو ہم اٹھا کے اوپر کر لیں گے پیچ اپ کے ساتھ یہ دیکھیں فرینڈ یہ ہمارا ایک ڈزائن کمپریٹ ہو چکا ہے اب اس کو بھی کلر سارے کا کلر ہم ایک ہی کر لیں گے جو ہم نے اوپر لگایا ہے ریپے ہے بازو کی اسے قدر میں ہم اس کو بنا رہیں گے بھرینڈ آفکس میں ہم لوگوں گر آجسٹ کر لیں گے ویسے ہی جیسے پچھلی ویڈیو میں کیا تھے ادھر آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں میں کسی کنٹی کا نام لکھ لیتا ہوں پاکستان لکھ لیتا ہوں پاکستان کے لئے فونڈ آپ کے ایج بھی کر لیں گے پچھلی ویڈیو میں یہ فونڈ تھا یہ پیارا فونڈ تھا سیمپل تھا اس کو کر لیا ہم نے ادھر کر لیا روٹیٹ بھی آپ کر سکتے ہیں پر فرنڈ پر روٹیٹ اچھا نہیں لگے گا بیک کا روٹیٹ یہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے پچھلی ویڈیو میں بھی کہ آپ کیسے روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کو اس کے اوپر لے کے پیج آپ کر دیا ادھر اس کو اورجسٹ کر لیں یہ نیچے ادھر ہی رہنے لیں دیکھا اس کو ہم ڈار کر لاتے ہیں یا یہ کر لاتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کر سکتے ہیں ایونکہ آپ بلیک کلر کر دیں سے نیوی کر دیں نیوی کر دیں زیادہ اٹھا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہی لوگو ہم اگر کچھ پرنڈ پر بھی ہمارا لوگو لگا سکتے ہیں ڈیزائن کے اوپر اگر ڈیزائن ڈسٹرب ہو رہا ہے تو آپ اس کے اوپر ایدھا گرد ایک ڈبا لگا سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا لوگو ہو اس کو آپ ایسے روٹیٹ کر کے یہ اس طرح بنا سکتے ہیں آپ اس کو روٹس کر لیں تو آپ ایسے براؤن کا کلر دے لیں اور اس کو آپ بلیک کر لیں یا نیوی کر لیں اگر آپ ایسے بنا سکتے ہیں وہ تو اور ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے لوگوں کے اوپر آپ کا لوگو نیم کا ہے یا نیچے آپ ڈیزائن چھپانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح ان سے کر سکتے ہیں نیم کو بھی ہم ڈار کلر کر لاتے ہیں پیچھے سارا ایک کلر ہو جائے گا سوالے فرینڈ یہ کپلیٹ ہے اب اسے ہم ایک ٹی ڈی سی لک دیں گے جیسے یہ بلکل سمپل لگ رہا ہے پتا چلتا ہے کہ یہ موقع ہے اور ایک ویکٹر فائل ہود بنائی گئی ہے اسے ہم تھوڑا سا ادھر سے کر دیں گے روٹیٹ کا جس سے یہ پتا چلے کہ یہ تھوڑا سا پہنی ہوئی ہے جیسے گلائی میں ہے تو گلائی کے لیے ہم اس بیک گراؤنڈ کی ایک کپی کریں گے اس کو ادھر سے ہم تھوڑا دار کلر کر دیں گے تھوڑا سا دار کلر کر دیا اب ہم ادھر سے یہ ٹرانس فرنسی ٹول کا استعمال کریں گے ادھر کونے کی طرف ہم تھوڑا سا وہ ایفیکٹ لگائیں گے بلکل تھوڑا سا جو نظر آئے اس طرح اس طرح یہ ایفیکٹ لگا دیا ہم نے اسی کی یہ کپی کریں گے اور اس کو روٹیٹ کر لیں گے اور پھر اس کے ساتھ ای سی کر دیں گے اور ان سب کو ہم ڈیزائن سے پیج ڈاؤن کر لیں گے اسی طرح اس چیز کو ہم ادھر نیا لگا لیتے ہیں کپی کیا ٹھوڑا دار کلر کیا ٹرانس فرنسی ٹول کے ساتھ ایسے لگا لیا اسے جنہیں فرنڈ کھوڑا اسے ایسے پیجارہ کر لیا اس کو پھر کپی کر کے روٹیٹ کیا اس سائیڈ پر لگا لیا اور ان سب کو پکڑ کے پیج ڈاؤن کر لیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس پر رکھ کے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ 3 ڈی ہو چکا ہے کیسے 3 ڈی ہوا ہے یہ دیکھیں اب آپ کو اس میں تھوڑا سا کلر زیادہ نظر آ رہا ہے تو اس کے لئے ہم اس کو تھوڑا اور ڈار کر لیں گے تھوڑا سا اور ڈار کر لیں گے اس طرح اس کو بھی ادھر والے کو ہم ڈلیٹ کر دیں گے اس میں بھی اس کو کپی کر کے ادھر والے کو ڈلیٹ کر دیا اس کو یہ ایسے کر دیا اس کو پھر روٹیٹ کر کے اس کے ساتھ سینٹر اس کو اس کے ساتھ سینٹر ای سی کرنا ہے آپ نے شفٹ کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ ای سی اور یہ سب کو پکڑ کے ہم پیج ڈونگ کر دیں گے ڈیزائن کے علاوہ تو یہ دیکھیں فرینڈ اب یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ 3 ڈی بن چکی ہے یہ ہمارا ایک ڈیزائن بن کر ریڈی ہے نیو ڈیزائن اس کے بعد ہم اس ہی ڈیزائن کو آپ پیٹر میں سیٹنگ کریں گے اور پیٹرن کی سیٹنگ میں آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ بھی چینل ترین میں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا ہیار رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی